اسلام علیکم کیسے ہو دوستو امید دے کہ آپ سب خیریت سے ہوگئے خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل انساری ٹیلر مزاری ٹوم میں دوستو ایک بار پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں آپ کے لئے ایک ایسی ورائیٹی لے کر جو آپ کو خوب پسند آجنے والی ہے ہم نے سوچا کہ گرمی کا موسم چلتا ہے کیوں نہ ہم ایک اور آپ کے لئے ایسی ورائیٹی لے کر آئے جو آپ کو گرمی میں فارام دے تو ہم اس ورائیٹی کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتانے والے ہیں کی اس کا ریجنٹ کیسا رہے گا یہ کا بڑا خراب ہوگا یہ اچھا رہے گا پیور کوٹن کا رہے گا یا مرس رہے گا اس کا نام کیا ہوگا کمپنی کونسی ہوگی تو دوستو بننے رہی ہمارے ساتھ لانچ تک اور دیکھتے دیئے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آج ہم آپ کی لیلہ ہے یہ والی ورائیٹی یہ ڈبل ارز میں ہے اور یہ بھی پیور کوٹن میں ہے اور یہ بھی ورائیٹی مفت لال کی ہونے والی ہے تو آج اس کے بارے میں ہم آپ کو قریب سے دکھانے والے یہ آپ کو کیسے لگتی ہے دوستو ہم آپ کی لیلہ ہے مفت لال بران اور اس کا بڑا کا نام ہونے والا ہے ایٹی انٹو ایٹی لون تو یہ بھی کبڑ آپ کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے یہ ہم کھول کے دکھا جاتے ہیں آپ کو تو دوستو ہم نے یہ پڑا کھول دیا ہے ماشاءاللہ بہت سورسورت نظر آ رہا ہے فل وائٹ ہے اور بلکل بائک کپڑا ہے ہمی کے اعتبار سے بہت اچھا کپڑا جانے والا ہے اور اس میں آپ کو پہننے والا بہت آرام محسوس ہوگا کیونکہ بہت سخت گرمی ہو رہی ہے برسات کا موسم چلتا ہے تو اس میں ایسے موسم میں یہ کپڑا آپ کے لیے بہت آرام دے ہوگا جیسے بہت سے کپڑے بہت زیادہ کلاف ہوتا ہے لگاوا تو وہ بہت ہار ہو جاتے ہیں تو گرمی میں نہیں پہنے جاتے ہیں زیادہ سخت پہنے کے قارن تو یہ کپڑا سخت بھی نہیں ہے اور بلکل سوٹ بھی نہیں ہے بہت سے کپڑے بلکل سوٹ ہو جاتے ہیں بلکل پچی پک جاتے ہیں تو یہ ایسا بھی کپڑا نہیں ہے یہ بلکل نورملی ہے لیکن تھوڑا باریک ہے جو گرمی میں آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا پہننے کے بعد کپڑے بھی ہو وہ دیکھنے میں تھوڑا اچھا ہی محسوس ہوتا ہے لیکن اصل حقیقت اس کی جب سامنے آتی ہے جب کپڑا دھل جاتا ہے ہمارا دوستو ہم اس کپڑے کو کاٹنے والے پھر ہم اس کو ابھی آپ کو دھو برد دکھائیں گے کہ دھونے کے بعد اس کا ریجل کیسا رہتا ہے بعد آپ پھر کپڑے کو خریص سکتے ہیں اگر کپڑے کا ریجل اچھا رہا تو آپ اس کو ضرور لے سکتے ہیں تو ہم نے یہ دھونے کے لئے کپڑے کاٹ لیا ہے آدھا میٹر اور اب ہم اس کو دھوتے تو دوستو اس کپڑے کو دھونے سے پہلے ہم بھگو گے اس کو ایک گھنٹے کے لئے پانی میں تاکہ یہ پتہ لگ سکے یہ کتنا کم ہوتا ہے بھگنے کے بعد تو دوستو ایک گھنٹے بعد ہم کپڑے کو نکال لیتے ہیں پانی سے اب ہم اس کی دھولائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کا ایک ایسا دیجنٹ رہتا ہے تو ہم اس پر سرپ اپلائی کر دیتے ہیں اور اس پر بروس رگڑ کر دیکھتے ہیں رگڑ کر دیتے ہیں کے دیتے ہیں اور اس کے دیتے ہیں رگڑ کر دیتے ہیں تو دوستو ہمارا کپڑا یہ دھل جکا ہے دھونے کے بعد تو اب اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے ابھی کپڑا گیلا ہو رہا ہے اس لئے ہمیں صحیح سے معلوم نہیں ہو رہا اس کی قوالٹی دھونے کے بعد کیسی رہی ہے اس کو ہم سکا کر دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتلاتے ہیں ہم آج چکے اپنی چھت کے اوپر بادل تو ہو رہے ہیں لیکن دھون بھی بہت چھر چھری نکل رہی آج جو کہ وائٹ کپڑے کے لئے بہت اچھا ہے کی وائٹ کپڑا دھون میں سکانے سے اور بھی وائٹ نس بڑھ جاتی ہے تو ہمیشہ وائٹ کپڑا آپ کو دھون میں سکانا چاہیے اور رنگین کپڑا چھاؤں میں سکانا چاہیے تو تب تک ہم انتظار کرے گے اپنے کپڑے کے سکنے تک تو سکنے کے بعد آپ کو بتلاتے ہیں اس کا ریچل اور اب ہمارا کپڑا فائنیلی سک چکا ہے جو ہم آپ کو یہ دکھانے والے ہیں دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کپڑا ہم نے دھویا تھا اور بہت بروس رگڑ رگڑ کر اس پر دیکھا تھا تو اس حساب سے کپڑے پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ابھی بھی کلر بلکل وائٹ ہے اس کا یعنی کہ دھونے کے بعد پیلا ہو جاتا ہے پیلا بھی نہیں ہوا بلکل سفید ہے اگر ہم اس کپڑے کی کم ہونے کی بات کریں تو یہ دھل کر کتنا کم ہوا ہے تو ہم اس کو ناپ لیتے ہیں تو یہ کپڑا ہم نے آدھا میٹر لیا تھا اور دھونے کے بعد یہ آدھا انچی کم ہو چکا ہے یعنی کہ اگر ایک میٹر کپڑا لے گئے ہم تو اس میں ایک انچی کم ہو رہا ہے اگر آپ کو پانچ میٹر کپڑا لگتا ہے تو آپ کا پانچ انچی کم ہو جائے گا دھونے کے بعد تو میری ریکویسٹ آپ سے یہی رہے گی کہ اگر آپ کا کپڑا پانچ میٹر لگتا ہے تو آپ اس کو سوا پانچ میٹر لیجی کیونکہ اگر آپ کپڑا پانچ میٹر لے لیتے اور پھر وہ کپڑا دھونے کے بعد اور بھی کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا جو رقم لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ساری خراب ہو جاتی ہے وہ ایک پاؤ کو بچانے کے لیے آپ کا پانچ میٹر بھی ضائع ہو جاتا ہے تو دوستو کوٹن کپڑا آپ جب بھی لے گئے آپ کو ایک پاؤ پچیس سینٹی میٹر ایک سٹرالے نہ ہوگا اور اگر ہم گھٹنے کی بات کریں جیسے کہ ہم نے اس کو پانی میں ڈالا اور دھو کر دکھایا آدھا میٹر میں آدھا انچی گھٹا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جب بھی کوٹن کپڑا دھولتا ہے بار بار دھولتا رہتا ہے تو کوٹن کپڑا آئندہ بھی گھٹتا رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے کو پہلی بار میں دھولیا بھگو لیا پانی میں اور یہ آئندہ نہیں گھٹے گا اگر ہم کریں اس کی کوالٹی کی بات تو کپڑے کی کوالٹی بلکل صحیح رہی ہے کپڑا بلکل بھی خراب نہیں ہوا دھو کے نہ اس پہ کوئی روان آئے اس سے دھول کے روان آجاتا ہے اور بلکل کپڑا صحیح ہے دھو کے بلکل نرم بھی نہیں ہوا ہے حالانکہ نیا جو کپڑا آتا ہے اس میں کمپنی تھوڑا بہت کلف لگا دیتی ہے تو اس کپڑے میں بھی ہلکا کلف لگا ہوا تھا ہم نے اس کی دھولائی کری لیکن وہ کلف ختم نہیں ہوا ہے سارا ہلکا کلف اب بھی باقی ہے یعنی کہ بلکل نرم نہیں ہوا ہے بلکل نرم نہیں ہوا ہے اور سخت بھی نہیں ہے جو لوگ نرم کپڑا پسند کرتے پہننا تو وہ اس میں بغیر کلف کی ہی یوز کر سکتے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سخت کپڑا پسند ہے تو وہ اس میں کلف اپلائی کر سکتے اور اس میں آپ ہاتھ کی سلائی بھی کروا سکتے کیونکہ جو زیادہ سخت کپڑا ہوتا ہے اس میں ہاتھ کی سلائی نہیں ہوتی ہے تو یہ نورمل ہی کپڑا تھا بلکل ملہم بھی نہیں تھا اور بلکل سخت بھی نہیں تھا تو اس کے اندر ہاتھ کی سلائی بھی بہ آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچتا رہے اور اگر آپ کو یہ کپڑا پسند آیا ہو اور آپ ہمارے سے دور رہے اور آپ سلوانا چاہتے ہیں گھر بیٹھائی تو آپ ہمارے ویڈیو نمبر پر اپنا ناپ لے کر بیٹھ سکتے ہیں اور ہم آپ کا کپڑا سل کر آپ کے ایڈرس تک پہنچا دے گے ہمارے ہاں کلیدار ہاتھ کی سلائی بیٹھین کی جاتی ہے آپ ہمارے اس نمبر پر پونٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ